ہیلو دوستو میں ہوں نجام اور میں آج ایسا کچھ کرنے والا ہوں جو آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اور ہم نے بھی کبھی نہیں کیا ہوں دوستو آپ نے کبھی بینہ گیس کا بینہ چولا کا کبھی کھانا بنایا ہے میں نے بھی نہیں بنایا لیکن دوستو آج میں بنانے والا ہوں یہ دیکھئے ممبتی سے کھانا بنانے والا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ تیل ہے یہ آلو ہے یہ بروکلی ہے دال ہے چاول ہے اور یہ ہے پریسر ککر اور اس کے اندر ہم ممبتی کو سیٹنگ کریں گے اور اسی سے بنے گا کھانا یہ مجھے نہیں پتا کہ بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں آخر تک بنتا ہے یا نہیں بنتے آپ لوگ ویڈیو میں جورے رہیے اور میرے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے سو دوستو دیکھ لیتے پہلے ہم یہ ممبتی کو یہاں پہ جلا لیتے سٹنگ کر لیتے دوستو ہم نے ممبتی کو جلا لیا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے اب اس کے اوپر یہ میں لیزر کٹنگ سے بنایا تھا چولا برابر ہول میں پڑے گا یہ یہ دیکھئے لیکن دو ممبتی بوجھ گئی ہے میں اس کو اپس جلاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو اپنا چولا تیار ہے لیکن لیکن یہ جو چولا ہے اس سے تھوڑا سا ہائٹ میں ہو گیا جو ممبتی ہے وہ ہائٹ میں ہو گیا لیکن تھوڑا سا بھی کم ہو جائے گا تو برابر سے آ جائے گا اب جو ہے دوستو ہم پہلے پریسر کوکر کو چڑھاتے ہیں ایسے پکڑ کے رکھتے ہیں پہلے کہ تھوڑا کم ہو جائے گا تو پھر بٹھا دیں گے اور پھر تیل گرم کرنے کو دیں گے ہم نے تیل گرم کے لیے تیل ڈال دیتا ہوں یہ تھوڑا تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے تیل گرم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا مجھے دل میں تسلی ہوئی ہے کہ شاید بن جائے کھانا دوستو تیل گرم ہو چکا ہے اب میں یہ بروکلی اور آلو یہ میں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھئے آواز اتنا تو نہیں آئی ہے پھر بھی تھوڑا سا آواز آ رہی ہے آواز آ رہا ہے تھوڑا سا سارے ممت یہ ایک سمان نہیں جل رہا ہے کئی زیادہ جل گیا ہے کئی کم یہ میں نمک اور مسئلہ ڈال دیتا ہوں دوستو ممبتی بوجھنا نہیں چاہیے بوجھے گا تو یہ پروبلم ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں دوستو یہ دیکھئے اپنا ہاں ممبتی والا چولہ اچھا ہم کو زکاری آئے اب کھانا بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا وہ تو نہیں پتا دیکھتے دوستو چاول اور ڈال بھی ڈال دیتا ہوں دوستو یہ دیکھئے میں نے پانی ڈال دیا ہوں پریسار کوکر کو بند کر دیتا ہوں بند کر کے سیٹی ماریں گے پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن جو یہ ممبتی کا دھواں سے پورا پیسار کوکر کے سائید میں کالا کالا ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر کر کھانا کھا پتا ہوں یا نہیں کھا پتا ہوں کھانے لائق ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سب آپ کو بتائیں گے دوستو یہ دیکھئے چلہ کے اندر کس طرح سے یہ ممبتی جل رہا ہے یہ دیکھئے ممبتی کس طرح سے جل رہی ہے کتنا دھواں ہو رہا ہے پیسار کوکر اگدم کالا کالا سا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک سٹی کی کوئی آواز نہیں آئی ہے دیکھتے ہیں اب کب تک آتا ہے تم سے نہ ہو پائے گا دوستو اس میں جو مین پرابلم کیا آ رہا ہے یہ پتا ہے یہ سارے ممبتی ایک ساتھ میں ختم نہیں ہو رہا ہے کوئی زیادہ جلدی گل رہا ہے زیادہ جلدی جل رہا ہے اور کوئی دیر میں جل رہا ہے تو جس کے وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا ہے آگ جو ہے وہ برابر نہیں لگ رہا ہے مطلب یہ پیسار کوکر کے نیچے برابر سے نہیں لگ پا رہا ہے تو جس کے وجہ سے یہ ایک مین پرابلم ہے دوستو اب ممبتی تو ختم ہونے والی ہے تو میں اس کا اس ہی پکڑتا ہوں ابھی تک سیٹی نہیں ہوئی ہے تو جس کے ساتھ میں دوستو میرا ہاتھ درد کر رہے اب میں اس کو اٹھا دیتا ہوں اور ممبتی بھی سب بج گئی ہے یہ دیکھیں ممبتی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ممبتی کا حالت کیا ہے پورا ختم دوستو ابھی تک ایک بھی سیٹی نہیں ماری ایک پیسر کو کرنے اب اندر کیا ہوا ہے کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے جو بھی ہے وہ ہم ابھی ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں ایسا بنا ہوئے جو بھی ہے مجھے تو لگ رہے کچھا آدھا کچھا آدھا پکا ہے پھر بھی ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم نے جو ممبتی کا استعمال کیا ہے وہ لگ بگ دس انچ کا سات ممبتی ہم نے استعمال کیا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سات ممبتی میں نہیں ہو پائے گا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ لگے گا اور اس میں جو ہوا ہے ابھی تک پریسار کوکر کو پورا مطلب اندر سے اوبالی نہیں پایا ہے یہ دیکھئے یہ آدھا مجھے ایسا ابھی تک تو کھایا نہیں ہو آدھا کچھا دھا پکا لگ رہے کھا کے دیکھتا ہوں مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا ہوں دوستو یہ پکا نہیں ہے ایسا ابھی نہیں ہے آدھا پکا ہوا ہے چاول بھی آدھا پکا ہوا ہے آلو بروکلی پیانت جو بھی ہے یہ بھی آدھا پکا ہوا ہے دوستو آج کا جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ ممبتی سے کھانا بنانے والی اس میں جو ہمیں نتیجہ چھہیے تھا جو ہمیں کھانا بنا کے جس طرح سے ہم لوگ کھاتے ہیں گھر میں تو اس طرح سے نہیں ہوا ہے نہیں ملا ہے اس طرح کا جو نتیجہ نہیں ملا ہے یہ چاول اور سبجیاں جو ہے وہ آدھا کچھا آدھا پکا تھوڑا سا پکا ہوا ہے لیکن زیادہ تر کچھا ہے سو دوستو ہو سکتا ہے کہ زیادہ اور بھی ممبتی لگا کے پک بھی سکتا ہے لیکن ہم نے جو ممبتی اوج کیا ہے وہ دس انج کا سات ممبتی اوج کیا ہے ممبتی سب ختم ہو چکا ہے لیکن کھانا نہیں بن پایا برابر سے ہم لوگ جس طرح سے گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا نہیں بن پایا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو اچھا لگے تو ایک لائک کر دیجئے سو دوستو آج کا ویڈیو میں یہی پر سمپت کرتا ہوں اور آگے جا کے ایک نئے ٹاپک میں ویڈیو بنائیں گے تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت